اسلام علیکم فرینڈز کیا آل اے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر فریت سے ہوں گے تو میرے طرف سے تمام مسلمانوں کو جمعہ مبارک اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے آج جمعہ ہے تو آج ہم جائیں گے اللہو ٹرائل پہ تو آپ کو وہیں جا کے بتاتے ہیں کہ اللہو ٹرائل کہاں پہ واقع ہے اور کیسی چلویں چلتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 جو سیدھا اوپر جاتا ہے اس ٹرائل کی طرح جس کو اللہ ہو ٹرائل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بلکل پاہڑوں کے بیچ سے ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رستہ یہ روڈ بلکل پاہڑوں کے بیچ سے آس پاس چاروں طرف پاہڑ ہے اور یہ بلکل اوپر ٹاپ پر جانا ہے ہمیں ان پاہڑوں کے اور ٹاپ پر انہوں نے ٹرائل بنایا ہوا ہے جس کو اللہ ہو ٹرائل کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ ہے پاہڑ کے بلکل ٹاپ پر اللہ کا نام لکھا ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ابھی ہم اس روڈ پر انٹر ہو چکے ہیں اور یہ کافی آئیٹ پر ہے تو قریباً پندر اپیس منٹ لہیں گے ہم اوپر چڑھنے کے لیے پھر آپ کو اوپر پہنچ کے بھی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی لوگ فرائیڈے کا دینے تو یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور ٹاپ سے آپ کو پورے پار کا ڈیو بھی دکھائیں گے تو چلیئے چلتے ہیں پھائیڈ یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ کوہارڈ کا وائل لائف پارک ہے اور یہ ایک چھوٹا سا جنگل ہے جہاں پر کافی مختلف قسم کے جانور وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں تو یہ نیچے دیکھیں آپ کو یہ کوہارڈ کا وائل لائف پارک ہے چلیئے آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اوپر چلتے ہیں اور اوپر پہنچے آپ کو دکھا دیں تو گائیڈ یہ پرانا کوتر روڈ ہے پشاور روڈ ہے جب کوہارڈ میں کوہارڈ ٹینل تعمیر نہیں ہوئی تھی تو پہلے یہ روڈ یوز کیا جاتا تھا پشاور کے لیے کوہارڈ تو پشاور تب یہ روڈ کافی چھوٹا تھا اور بہت خطرناک روڈ تھا ابھی بھی خطرناک ہے ہائٹ اسی طرح رہی ہے لیکن ابھی گورنمنٹ نے کافی دفعہ اس روڈ کو دعمیر کیا ہے پہاڑوں کی کٹنگ ہوئی ہے تو ابھی چوڑائی کافی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ پہلے تو ایک گاڑی جاتی تو دوسری گاڑی کے راستہ بہت مشکل سے بند ہے تو ابھی ماشاء اللہ تقریباً دو گاڑیاں ایک ٹائم پہ جا سکتی ہے تو اس روڈ پہ ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف ابھی تو خوارٹ ٹینل تعمیر ہو گئی ہے ابھی پشاور کے لیے وہ راستہ یوز کیا جاتا ہے تو یہ راستہ بہت کم یوز کیا جاتا ہے یہاں آگے درہ آدم فل وغیرہ کے علاقے تو وہ لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں یا تو پھر بڑی گاڑیاں یہ راستہ استعمال کرتی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ لوڈ ہوتے ہیں کیونکہ ٹینل میں ایک مخصوص وزن ہے جس کے ساتھ آپ گاڑی لے کے جا سکتے ہیں تو جن کے پاس ایکشرا لوڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ راستہ یوز کرتی ہیں تو گائز یہ دیکھیں ہم کافی ٹاپ پہ آ چکے ہیں اور نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ کو دھند سی نظر آ رہی ہوگی یہ دھند نہیں ہے یہ اصل میں گرد و غبار ہے جس کی وجہ سے نیچے دھند ٹائپ بنی ہوئی ہے ابھی ہم یہ تھوڑا سا رکھیں اور ابھی تھوڑا سا ہی آگئے ہے ایک دو منٹ کے فاصلے پہ اوٹرائیل پھر آپ کو وہاں پہنچ کے بھی دکھاتے ہیں تو چلیے آگے چلتے ہیں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا یہ ہے اللہ اوٹرائیل یہ آپ کو اوپر لوگ وغرہ نظر آ رہے ہوں گے زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اوپر جائیں گے اور اوپر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو گائز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں کافی کچھا سا روڈ ہے اوپر سرنے کے دیئے تو ابھی بائیک کزن لے کے اور میں پیدلی اتر گئے ہوں کیونکہ سامنے اوپر پارکنگ ہے یہاں پر گار جاں اور بائیک سر اگرہ کھڑکی جاتی ہیں اور پھر اوپر وہ ٹرائل کی طرف جانا ہے یہ بیسکلی سیون کلومیٹرز کا ٹرائل ہے بلکل اوپر ٹاپ پر جائیں گے جہاں سے آپ کو فل کوارڈ کا ویو بھی نظر آتا ہے نیچے سے اور اس کے آگے پھر نہیں چھوڑتے کیونکہ آگے پھر تیراو وغیرہ کے علاقے شروع جاتے ہیں اور یہاں سے بھی کافی انچائی پہ ہم ابھی آپ نے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیو ہے اور بائیک ہم نے پارکنگ میں کھڑی کر دی ہے اور ابھی ہم اوپر جاتے ہیں چلیے چلتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں یہ اوپر ہوتل بنایا گیا ہے ریسٹورنٹ ہے افیدی ڈوٹ ان کے نام سے یہاں پر کھانے کا سامان اور آپ اوپر ایک کیفیٹیریہ ہے کینٹین ہے یہاں سے آپ کوڑنگ سہرے لے سکتے ہیں یہاں سے یہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں کیونکہ یہ کافی اوپر ہے یہاں پر آکسیجن کی کمی ہے تو سانس زیادہ پھولتے ہیں باتیں کرتے ہوئے تو دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں سائٹس میں دیکھیں یہ پاک آرمی کی طرف سے بنایا گیا ہے لوگوں کے لئے تفریح مقام یہاں پہلے کوئی آتا نہیں تھا لوگ درتے تھے ابھی اس کو پکنک سٹورٹ بنا دیا گیا ہے جس کے وجہ سے آپ کافی لوگ یہاں آتے ہیں تو یہ دیکھیں سامنے آپ کو بوٹ میں نظر آ رہا ہوگا ہے اللہ ہو ٹرائز دشتنٹ ہے اس کا سکس پوائنٹ نائن کلومیٹر اور یہ دیکھیں لیفٹینن جرنل نظیر احمد بارٹ انہوں نے دو آزار اٹھارہ اپریل میں اس کا افتتاع کیا تھا یہاں سے آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ آپ کے گھم پر سکتے ہیں اور یہ سائٹ پہ بیچے سائٹ پہ دیرہ آدم کل کے علاقہ ہے اور اس سائٹ پہ کوہارٹ ہے یہ بہت پرفضہ مقام ہے یہاں پہ آپ آ کے انجوائی کر سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں بار بی کیو اور غیرہ کا پروگرام کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کافی سپورٹس بنائے گئے ہیں بار بی کیو کے لئے پوائنٹ بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کور کافی گھوم پھر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بھی آپ یہاں آ سکتے ہیں سیف جگہ ہے کافی سیف جگہ ہے تو چلیے آگے چلتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ گائیڈ میپ ہے اور یہ علاو ٹرائل کے بارے میں کچھ معلومات لکھی گئیں گے یہ اردو میں یہ میپ ہے سٹرائل پہ آپ ہائیکنگ کر سکتے ہیں ہائیکنگ کے جتنے شوقین لوگ ہیں وہ یہاں پہ آکے ہائیکنگ کر سکتے ہیں سکس پوائنٹ لائن کلومیٹر کی آئیکنگ ہے ابھی ہم دیکھیں کہ کبھی کبھی یہ بند بھی کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ ہو جوات ہوتی ہیں جب آرمی اگرہ نہیں چھوڑتے ابھی دیکھتے ہیں کہاں تک چھوڑتے ہیں تو وہاں تک ہم جائیں گے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو در آدم خیل کا یو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے نیچے در آدم خیل ہے چوٹل در آدم خیل ہے اور اس طرف کوہٹ ہے چلی آگے چلتے ہیں گائز یہاں سے ویو دیکھیں ماشرہ ہم کافی اوپر آئے ہوئے ہیں تقریباً تین چار کلومیٹر اوپر ہم آ چکے ہیں اور نیچے آپ ویو دیکھیں ماشرہ اللہ اور آگے تو نہیں چھوڑ رہا ہے سیکیورٹی فورس سے بارے کیونکہ انہوں نے بند کی ہوئے ٹرائل تو ابھی ہم یہاں رک گئے ہیں اور یہاں سے ماشرہ اللہ آپ لوگ ویو دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے ماشرہ اللہ اور نیچے یہ روڈ ہے اور یہ ویو ہے ماشرہ اللہ اور نیچے سامنے آپ کوارٹ نظار آرکا فل کوارٹ اور یہ دیکھیں سنسیٹ سنسیٹ ہوتے ہوئے تو چلیے ابھی وابس نیچے کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ کو شام کے وقت ویو بھی دکھائیں گے چلیے نیچے چلتے ہیں ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں پارٹیں گے لیو سے ابھیو پر جائیں گے رسٹورنٹ میں پوزنگ لیتے ہیں پانی پیتے ہیں یہ رسٹورنٹ ہے اوپر جہاں پر آپ کھا کے سب کچھ کھانا چاہے کڑائیاں سب کچھ ملتا ہے اس رسٹورنٹ پر کافی بہت پیائری جگہ یہاں پہ آپ ٹیبلز پہ بیٹھ سکتے ہیں اور نیچے بیٹھنے کا بھی انتظام ہے اور یہاں پہ ایک ٹک شوپ بھی ہے جو ابھی شاید کھلی ہوئی ہے کھلی ہوئی ہے ابھی ہم یہاں سے کولرنگ لیں گے اور پھر واپس جائیں گے اس لئے کولرنگ لیتے ہیں کولرنگ پیتے ہیں واپس جاتے ہیں دیکھیں ابھی شام ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ جا رہے ہیں کافی لیٹ تک لوگ یہاں بھی ہوتے ہیں رات کو تقریباً دس گیارہ بائی تک تو یہ رسٹورنٹ ہے بڑا رسٹورنٹ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا رسٹورنٹ ہے یہ دیکھیں آس پاس پار بہت پیارا رسٹورنٹ ہے تو ابھی شام ہو چکی ہے اور یہ ہے شام کا ویو آپ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے سرخی چھائی ہوئی آسمان پہ اور آہستہ آہستہ نیچے لائٹس آن ہو گئی ہیں کوہارٹ سیٹی کی تو یہ شام کا ویو ہے اور ابھی ہم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں چلیے چلتے ہیں نیچے وہاں نیچے ہماری بائیک کھڑی ہے بائیک نکالتے ہیں اور واپس چلتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا بھی ہوئے تو گائی یہ دیکھیں شام کا ویو ہے کوہارٹ شہر کا مہیکل ٹاپ سے اللہ اوٹ رائل سے آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا پیارا بھی ہوئے ماشاءاللہ لائٹس آن ہو چکی ہیں کوہارٹ شہر کی تو کتنا پیارا لگتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سو گائیز یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا ویلاؤگ تو ابھی شام ہو چکی ہے اور ہندیرہ چھا رہا ہے آہستہ آہستہ تو ہم بھی واپس چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا یہیں پہ دینڈ کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو تو چینل کو میرے سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اللہ حافظ